میرے عزیز دوستوں نمسکار فرنس کل میں نے اس ایشو پر بات کی تھی کہ سمر پڑ نہ کریں سامانے طور پر ہمیں بہت جلدی کسی معاملے میں بھی سرینڈر نہیں کر دینا چاہیے جب میں اس طرح کے وشیوں پر بات کرتا ہوں تو ہمیشہ میرے اندر ایک بھائے بنا رہتا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ ایک سندے گھر کیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرے پری اشروتہ ہیں اسے اس روپ میں لے لے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں سمرپن کرنا ہی نہیں چاہیے اس لیے مجھے لگا کہ آج میں اس مدے پر بات کروں کہ کہاں سمرپن کیا جانا چاہیے ویسے میں ایک بات صدھانتک طور پر آپ سب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں تو وہ بہت hard and fast نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں ایسا ہی کرنا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھئے جو جیون ہے یہ نرنتر گتشیل ہے پریورتن شیل ہے اس دردی پر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں لگاتار بدل رہی ہیں تو اس بدلتی ہوئی سیچویشن میں ہم کسی بھی چیز کو اتنا استھائی کیسے مان کر کے چل سکتے ہیں دو باتیں تو بہت important ہوتی ہیں کسی بھی نرنے کے لیے ایک استھان یعنی کی کس استھان پر ہم ہیں اور دوسرا اسے ہم کہتے ہیں سمی اور سمی کا مطلب یہاں گھڑی کے time سے نہیں ہے سمی کا مطلب ہے total پریستی یعنی کی وہاں جو بھی پریستیتیاں ہیں وہ کس طریقے کی ہیں یعنی کی جو بھی ہمارے نرنے ہوتے ہیں ہونے چاہیے وہ سمی اور اسثان کے انکول ہونے چاہیے یعنی کی جیسے ہی اسثان بدلے گا جیسے ہی سمی بدلے گا تو سبھاوک ہے کہ ہمارے نرنے بھی بدل جائیں گے تو یدی آپ ان دو باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ فیصلہ 100% صحیح ہی ہوگا کیونکہ فیصلے لینے کے بہت سے اور بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں لیکن میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے فیصلوں کے صحیح ہونے کی سمبھاؤنا اپیشا کرت بڑھ جائے گی تو دوستوں اب آئیے میں بات کرنا ہوں کہ کہاں سمرپن کریں اس میں بھی سوابھاوک ہے کہ سمی ہوگا اسثان ہوگا کہ ان کے سامنے ہم سمرپن کریں لیکن جب سمرپن کی بات آتی ہے تو دو نام تو آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے اسے آپ اسثان کہہ سکتے ہیں دو لوگوں کے سامنے ہمیشہ سمرپن کرنے کی بات کہی جاتی ہے ایک ہے عشور جو ہمارا بھکتی مارگ ہے وہ پوری طرح سے سمرپن پر ہی آدھاری تھے عشور کے سامنے آپ پوری طرح سمرپن کر دیجے کہ جو کچھ بھی میں ہوں تمہارا ہوں جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں تم جیسا کرنا چاہو ایسا کرو سب کچھ تمہارے اوپر ہے اور میں تمہارے شرن میں آ گیا ہوں پوری طرح سے سمرپن کا بھاو دوسرے سمرپن کی بات ہوتی ہے گرو کے سامنے کہا جاتا ہے کہ گرو کے سامنے ہمیں سمرپن کر دینا چاہیے دیکھیں یہاں جو گرو کی بات ہم کر رہے ہیں وہ بیسکلی آدھیاتمک جگت کے گرو کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں ہمیں پوری طرح سے سمرپت بھاو سے ہی رہنا چاہیے کیونکہ جو آدھیاتمکتہ کا جو چھتر ہے وہ آستھا کا چھتر ہے وشواس کا چھتر ہے تو یدی ہماری آستھا ہمارے گرو پر ہی کم ہو گئی کیونکہ وہی ہمیں ایشور سے ملانے والا ہے یا ایشور کا پریچہ کرانے والا ہے جو ہم مان کا چلتے ہیں تو سبھاویک ہے کہ وہ جو باتیں ہمیں بتائیں گے ان کے پرتی ہمارے من میں سندے ہوگا اور جب سندے ہوگا تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم ان کی بتائے ہوئے راستے پر ٹھیک سے چل نہیں پائیں گے اور جب چل نہیں پائیں گے تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے اس لئے کہا گیا کہ گرو کے سامنے بھی پورن سمرپن کا بھاؤ ہونا چاہیے چلیے اب میں ایک بہت ایک جگت کی بات کر دوں منیجمنٹ اکثر یہ کہتی ہے میں منیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں نوکری کرنے والوں کے لیے ہے کہ باس کے سامنے بھی جیادہ اکڑ نہیں دکھانی چاہیے تھوڑا سا سمرپن کا بھاؤ ہی رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں باس کی استثیتی بلکل الگ ہوتی ہے ہے نا اس کو پچاسوں کام کرنے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے نرنے لینا ہوتا ہے اور ہم جو اس سے اپنے سنبند بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اپنے آدھار پر بنائے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ تو دنیا بھر کے دوسرے لوگوں کے بھی سنبند ہے تو اس کے نرنے کئی لوگوں کو دیکھ کر لیے جاتے ہیں اور ہم جو نرنے لیتے ہیں اس کے ساتھ یا اس کا جو ملیانکن کرتے ہیں وہ صرف اپنے ہی ساتھ کے سنبندوں کو لے کر کے کرتے ہیں تو وہاں بھی ماملہ گڑبر ہوتا ہے ہو جاتا ہے پریویل تو باس ہی کرے گا ہاں وہاں ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ سلاح دے نہیں ہے یا ہمیں کچھ سندے ہو رہا ہے تو ویدمرتہ سے ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں سوکار کر لینا چاہیے کیونکہ وہاں اکڑنے کا کوئی ارث نہیں نکلے گا اب میں مطروں ایک بہت ہی خوبصورت شیر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت دو پنگتیاں ہیں اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اسے شاید آپ انجائے بھی کریں اور اسے میں دو بار پڑھوں گا تاکہ یدی آپ کو اچھا لگے تو آپ یاد کر سکیں یا اسے لکھ بھی سکیں اب آپ دیکھیں کہ دو لائنیں کیا ہیں زندگی میں یہ ہنر بھی آجمانا چاہیے جنگ گر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بات کہیں گے ایک تو کہیں گے ہنر یہ سامانے سدھانت نہیں ہے یہ کوئی سدھانت کی بات نہیں یہ یہ ہنر ہے ہنر کہاں ہوتی ہے کلا کہاں آتی ہے کلا وہاں ہوتی ہے جہاں ہر ویتی اپنے اپنے ڈھنگ سے کسی چیز کو چترت کرتا ہے یعنی کہ اس میں پریورتن کرنے کی پنجائز بھرپور ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے پریورتن کر سکتا ہے تو جہاں پریورتن کی سمبھاؤنا ہے وہ مانیے کی کلا ہے اور جہاں پریورتن کی سمبھاؤنا نہیں ہے وہ ویجیان ہے ویجیان تو ایکی سدھانت پر کام کرتا ہے تو جندگی میں یہ حنر بھی آجمانا چاہیے کہہ رہے کہ آجمان کر کے دیکھیں کریے تو آپ پیکٹیکل کر کے تو دیکھیں اور یہ پیکٹیکل کیا ہے یدی اپنے لوگوں سے یدھ کی ستھیتی ہے ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جنگگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے جیتنے کے لیے مت لڑیے ہار جائیے جانبوجھ کر ہار جائیے آپ جیت سکتے ہیں آپ جیتنے کے قریب ہیں آپ پوری طرح سے صحیح بھی ہیں لیکن کوشش کیجئے کیونکہ یہاں جب آپ ہار جائیں گے تو صحیح معنی میں ہی آپ جیتیں گے جندگی میں یہ حنر کتا خوبصورت شبد کا پریوکیا حنر جندگی میں یہ حنر بھی آجمانا چاہیے جنگگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے تو یہ ہار جانا چاہیے کیا ہے یہ ہار جانا چاہیے سمرپڑ ہی ہے کہ آپ سمرپت ہو جائیے سمرپڑ کر دیجئے کیونکہ وہاں اگر آپ جیت بھی گئے تو ان فیٹ یہ جیت کوئی جیت نہیں ہوئی اپنوں کو ہرا کر پانے والی جیت کوئی جیت نہیں ہوتی ہے اور ان فیٹ سچ پوچھئے تو اگر ہم جیت بھی جاتے ہیں تو کوئی جیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جسے ہم نے ہرایا ہے اس کے من میں ہمیشہ ہرائے جانے کا بھاؤ ہے وہ آپ سے کھل ہی نہیں سکے گا اور اگر وہ کھل نہیں سکے گا تو کیسے وہ آپ کا اپنا ہو سکے گا نہ وہ کھل سکے گا نہ آپ کھل سکیں گے اور اگر سمبندوں میں بند 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 ہی ہے تو پھر وہ سمبند کیسے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہار جیت کی درستی سے تو ہم جیت گئے ہیں لیکن in fact ہم ہار چکے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہم سمرپت ہو جائیں ہم سمرپن کر دیں اور ایسا کر کے ہم صحیح معنی میں جیت جائیں گے اور یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک کلہ ہے تو مطروں آج کے اس لائف مینجمنٹ میں بس اتنا ہی اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا نمسکار